اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور آپ نے یہ مینی میوزیم کا وزٹ جو ہے وہ بہت انجوائی کیا ہوگا اس کا فرسٹ پارٹ اور کافی سارے لوگوں نے کومنٹس بھی کیے تو اس کے نیکس پارٹ کی طرف چلتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اب چلتے ہیں جی نیکس سیکشن کی طرف this is the next section یہ بھی کچھ پرانی بکس کیمیسٹری سے ریلیٹیڈ اور کچھ پرانے جو ہے وہ میپس وہ پڑے ہوئے ہیں کچھ پبلکیشنز پیمس جو ایٹی ایٹھ زیورک سے ریلیٹیڈ بھی ہیں وہ بھی رکھی ہوئے ہیں تو یہ جو ہے کارل ہارٹویچ this was also professor in zürich تو یہ اس کی ہسٹری کے بارے میں لکھا ہوا ہے چلیں جی اب نیکس سیکشن کی طرف چلتے ہیں یہ ہے جی سپائسیز کا سیکشن یہ مجھے بہت مزے کا لگتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ گرین جو ہمارے پاس ہوتی ہے کارڈیمم سٹور کی بھی ہے اور یہ سینمن سوری جنجر ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کی جنجر پاوڈرز اور یہ ہے جی سٹر نینیس ایٹس ایٹھنگ بادیان کا پھول جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہیں چائنیز سینمن پہ ڈیفرنٹ سٹکس ان کی کلیکشن ہے اور یہ آپ کو مزے کی میں چیز دکھاؤں دس 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 اور شپ میڈ آف کلووز بلیک کلووز جو ہمارے ہوتے ہیں کتنے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کلووز کو ٹیچ کر کے یہ سارا جو ہے وہ شپ بنایا ہے تو یہاں پہ یہ کلووز رکھے ہوئے ہیں یہ چیلیز کیپسکمز یہ بھی سٹور کر کے رکھی ہوئے ہیں یہ جی ہمارے پاس بے لیوز جار میں ہیں بلیک پیپرز مجھے بڑا مزے کا لگتا ہے ہر بار یہ دیکھ کے اور یہ ہمارے پاس ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں مجھے بھی مائن میں نہیں آرہا وائٹ پیپر بولتے ہیں یا پھر پیپر کونز آئی تینک تو یہ ہمارے پاس ہیں دھنیا جو سوکھا دھنیا ہوتا ہے اور اور ڈیفرن ٹائپس کی پیپرز ہیں اور یہ بھی ایک پیپر ہے یہ چیلی پیپر ہے تو اس میں لکھا ہے کہ یہ روزہ پیپر جو ہے جو پیچھے رکھی ہوئے ہے ریڈ کلر میں اس کے ساتھ اس کو کنفیوز نہ کریں اسے دیفرنٹ کائنڈ تو یہ بھی ایک پیپر ہے چیلی پیپر اور یہ ہمارے پاس آگے جی جائفل نٹ مگ اس کی بھی ڈیفرنٹ سپیشیز رکھی ہوئی ہے پیچھے جاویتری بھی رکھی ہوئی ہے میس جس کو ہم کہتے ہیں اوپر تھائم اور دل سید اور روزمارین سید اور جو سارے سید ہمیلوس کرتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں سو سو اس سیکشن اس ریلیٹید ٹو فرمیسی فرماسیو ہیسٹری تو یہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹولز رکھے ہوئے ہیں جیسے یہ دونوں ٹولز ہیں یہ ایک جو ہے وہ پیل پیلز جو ہوتی ہیں گولیاں ان کو راونڈ اپ کرنے کے لیے ہے اور پیلز کو کٹ کرنے کے لیے ہیں اور یہ پاودرز کو گرائن کرنے کے لیے ہیں دیفرنٹ میڈیسنز جو ہیں ان کے کنٹینرز پڑے بے ہیں اور یہ ایک سکیل ہے ایکچولی جس کو یہ جو ایڈیسٹیبل ہے اس سے جو پاودر ہوتے ہیں پاودر میڈیسنز ہوتی ہیں ان کی دوز کو ایڈیسٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ سکیل یوز ہوتا ہے یہ بھی پاودرز کے لیے سپیچول آپ کہہ لیں پاودرز ان کی دوز کو ایڈیسٹ کرنے کے لیے ساتھ اس کے سکیل بنے میں ہیں یہ ڈیفرنٹ کی جو میڈیسنل ہربز اور میڈیسنز جو بھی بائیلیجیکل نیچر فارماسیوٹیکل سے ریلیٹی ساری ہاں پہ سٹور ہوئی گئی ہیں ڈیفرنٹ فلارز اور سٹیم سلیوز وغیرہ یہ ڈیفرنٹ میڈیسنز ہیں جو یوز ہوتی ہیں ہوتی رہی ہیں انچین ٹائمز میں ڈیفرنٹ بوکس ریلیٹی تو فارماسی نیکس سیکشن جو ہے دس ہسٹوریکل انسٹرومنٹ یہ بھی ایک مائکرو بیلنس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ڈیفرنٹ ویڈس ہیں جن کو ہم رکھ کے جو ہے وہ بے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ انچین پلیری میٹر اچھا جی ابھی سیکشن میں آ جاتے ہیں دس سیکشن سیز ہیسٹری آف دی کیمیکل انسٹیٹوٹ یہاں پہ بھی ڈیفرنٹ انسٹیٹوٹس کی جو سوچھے لینڈ کے آس پاس ہیں ان کی جو ہیں وہ ڈین اور ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ اور ڈیفرنٹ پروفیسرز کی جو اچیومنٹ ہیں سائنٹیفک اچیومنٹ اور ان کی پبلیکیشنز وہ یہاں پہ ڈسک لے کی ہوئی ہیں اور ڈیفرنٹ لائبریریز کی فوٹوز ہیں کیمیکل لائبریریز کی اور اس کا آپ سرچ کیجئے گانیٹ پہ جا کے ہو اس جارج لنڈ اور آلف ورنر یہ ڈیفرنٹ کیمیکلز ہیں یہ اسی کے ہی سائنٹیفک ورک سے ریلیٹیڈ جو ہے کلیکٹ کر کے رکھی میں اور نیکسٹ سیکشن میں ہمارے پاس آجاتے ہیں نوبل پرائز ونرز ان کیمیسٹری ڈیفرنٹ کمپاؤنز کمپلیکس جو بھی نوبل پرائز ونرز نے بنائے تھے وہ بھی اس کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور یہ پروفیسر ریچرڈ اور اہنسٹ کو ملی تھی یہ ایک شیلڈ وہ یوری کے تھے یہ بھی انہی کا ہی ایک شیلڈ ہے جو ان کو ملی تھی بھی ہم نوبل پرائز یہاں ایک انڈیگو انڈیگو نیل جو انڈیگو نیل اس کی ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ اور کمپلیکسز یہاں پر رکھے ہوئے ہیں انڈیگو نیچرل اوریجن یہاں پر وہ رکھا ہے سنتیٹک کچھ رکھے ہوئے ہیں اور کچھ سالٹس رکھے ہوئے ہیں سوڈیم کے پوتاشیم کے یہاں پر یہ بھی انڈیگو ہے اور اسے ریلیٹڈ بکس بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہ انڈیگو کو پروسس کرنے کے لیے یہ ایک جار یوز ہوتا تھا وہ ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں ڈیفرنٹ شیڈز بھی ہیں اس کے وہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کے دوسری طرف ہمارے پاس ہے ڈائی کیمیسٹری ڈائیز وغیرہ جتنے بھی یوز ہوتے تھے ان کی کلیکشن یہاں پر رکھی ہوئی ہے اور اسے ریلیٹڈ بکس ہیں ہمارے پاس آرٹس سے ریلیٹڈ ہارٹ اینڈ کرافٹ کی اور نیکس سیکشن میں بھی کچھ انسٹرومنٹس پڑے ہوئے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ مائکروسکوپ ہے یہ بھی مائکروسکوپ ہے یہاں پر کلوری میٹر ہے اور یہ ہے جی پریزمن سپیکٹرومیٹر پریزم سپیکٹرومیٹر اور یہاں پر کچھ ہینڈ بکس رکھی نہیں ہیں سپیکٹروسکوپی کی اور یہ بھی پریزمن سپیکٹرومیٹر اور یہ بھی پریزمن سپیکٹرومیٹر مائکروسکوپ ہے مائکرو بیلنس ہے اور یہ بھی انڈیکس اسٹی ایم سٹینڈرڈ جیفتن مٹیریل کی تیسٹنگ اور گھرہ کے لیے انڈیکس جو کیمیسٹری سے ریلیٹڈ ہے ان کو پتا ہوگا تو اس سے جو نیکس سیکشن ہے وہ بھی کیمیکل سے ریلیٹڈ ہے ڈیفرنٹ کمپلیکس جو بنائیں ہیں لوگوں نے جو کمپلیکس یہاں پر رکھے ہوئے ہیں کچھ اپریٹرز کیمیکل یہ بھی کمپلیکس ہے جو نائنٹین سیمنٹی تو میں پروفیسر شوروان بیک نے اس کو بنایا تھا دوسرے سیکشن میں بھی ہمارے پاس کچھ انسٹرمنٹ پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے پلانی میٹر ہمارے پاس ہے یہ جو ہے کلکولیٹن سیلندر ہے یہ رول ہوتا ہے اور یہاں پہ ہے ہاں پہ ہے ہاں پہ ہے یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے ہاں پہ ہے یہ گلوانی کل یہ گلوان میٹر یہاں پہ ہے یہ بھی ایک بیلنس ہے اور یہ ریزیسٹنس میرنگ ڈیوائیس ہے اور یہ چھوٹا سا جو ہے اسی امرشن ہائیڈرومیٹر اور کافی سی اسے ریلیٹی ایکسیسیریز بھی پڑی بھی ہیں ملی ایمپیر میٹر اور یہ فیزیکل کیمیسٹری سے ریلیٹیڈ جو لاسٹ ہمارے پاس سیکشن ہے اس میں بھی کچھ اولڈ فیزیکل کیمیسٹری سے ریلیٹیڈ انسٹرومنٹس ہے وولٹ میٹر ہے ایمپیر میٹر ہے جو ہم یوزیلی جو ہے وہ اپنی بوکس میں ہی پڑھتے ہوتے ہیں دیکھا ہم نے کبھی نہیں ہے تو دس اس الیکٹرولیٹک سل اور یہ ہے جو ریزیسٹنس میرنگ ڈیوائیس اور پریسیزن وارڈ میٹر ایریری وانڈر یہ کیسے وہ کرتے ہونگے یہ ہے جو ریزیسٹری پٹنچیو میٹر اور وہاں پہ ہے جی پریسیزن کپیسٹی میرنگ ڈیوائیس یہ ایمپیڈنس کو میرنگ کرنے کے لیے یہ ڈیوائیس تو جی آئی ہوب آپ نے اس میری میوزیم کا سائنٹیفک میوزیم کا جو وزیٹ ہے وہ بہت انجوائے کیا ہوگا مجھے پرسنلی یہ جو ساری چیزیں ہیں کلیکشن بہت اچھی لگی تھاٹ پرووکنگ ہیں انٹرسٹنگ ہیں کافی چیزیں میں نے پی جا کے نیٹ پہ سرچ کی اور دیکھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور کیسے ورک کرتی ہیں تو بس یہی تک تھا آج کا یہ ولاغ اور آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا انشاءاللہ میں آپ کو لائبریری کا وزیٹ بھی کرواؤں گی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کیجئے گا چینل پر فرس ٹائم ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا تو نیکس ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کو بہت زیادہ خیال لگیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ